بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہکسا ناز اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ نیوزر ہے ناظرین مقتولہ سارا انام قتل کیس کے حوالے سے بات کریں گے بہت ہی حیران کن چیزیں جو ہیں اس کیس کے متعلق اب سامنے آ رہی ہیں قاتل کی جو والدہ ہے یعنی جو شانواز امیر ہے جس نے یہ مرڈر کیا ہے بڑے ہی بےہمانہ طریقے سے بہت بے دردی کے ساتھ جس طریقے سے سارا کو قتل کیا گیا اس کی جو والدہ ہے سمینہ شاہ جائے وقوہ پر موجود تھی تمام معاملات جو بھی اندر چل رہے تھے وہ ان سے اچھی طرح اگاہ تھی اور وہاں پہ موقع پہ موجود ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی اہم گواہ ہیں اس سارے کیس کی لیکن سمینہ شاہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے انہوں نے اپنی تین روزہ ابوری زمانہ جو ہے وہ عدالت سے لی تھی اور کل جو ہے وہ اس عدالت کی دوبارہ ہیرنگ تھی عدالت کے اندر سمینہ شاہ ہی ان کو پیش کیا گیا اور وہ وہاں پہ بہت ہی حیران کن واقعہ دیکھنے میں آیا کہ جو سارا کے والد ہیں ان کی طرف سے ایک وکیل جو ہے وہاں پہ پیش ہوا اور اس وکیل کا کہنا تھا کہ سمینہ شاہ جو ہیں ان کی جو زمانت ہے اس کو ایکسٹینٹ کر دیا جائے یعنی کہ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی کہ ایک طرف تو وہ بہت ہی اہم گواہ ہے پورے اس کیس کی اور اس کی والدہ ہے جائے وہ کواہ پہ موجود تھی اور کل اس کی عبوری زمانت ختم ہو کے اس کی گرفتاری ہونی تھی اور اسے شاملے تفتیش کیا جانا تھا کیس کے متعلق جو اہم راز تھی جو پوری سرار خموشی تھی اس سارے معاملے میں سمینہ شاہ کی وہ سامنے آنی تھی لیکن کیا ہوا کہ جو سارا کے والد ہیں انہوں نے ہی ان کو یہ فیور دی ہے کل عدالت کے اندر یہ بقائدہ ان کے وکیل نے کے بتایا ہے کہ سمینہ شاہ جو ہیں ان کو ان کی زمانہ جو ہے وہ آگے مزید ایکسٹرینٹ کر دی جائے انہوں نے کوئی دلائل ہی نہیں دیئے اگر وکیل وہاں پہ دلائل دیتا جو سارا کے والد نے وکیل کیا ہے وہ وہاں دلائل دیتا تو یقیناً اسی وقت زمانت مسترد بھی ہونی تھی اور کیا ہونا تھا کہ فوری طور پہ اس کو اریسٹ بھی کیا جانا تھا شاملے تفتیش کیا جانا تھا کیس کے متعلق لیکن یہ ناظرین تھوڑا سا ایسی سہولت دینا جو مرکزی ملزمان ہیں بلخصوص ان کو کیا یہ دو طرف جاتی ہے بات یا کیا معاملے کو رفع دفع کیا جانا ہے اس پورے کیس کو اور کیا یہ کوئی صلاح کی کوشش کی جا رہی ہے اس پورے کیس کو لے کے یا پھر اس وقت سارا کے والد اور اس کے دو بھائی پاکستان میں مجود ہیں جنہوں نے آکے ڈیڈ باوڈی وصول کی اور پھر تدفیم بھی کی اور کچھ ان کے رشتے دار بھی یہاں پہ آ چکے ہیں کیا پریشرائز کیا جا رہا ہے ملزمان کا جو بہت باثر خاندان ہے باثر ہلکہ احباب ہے باثر ہلکہ احباب میں لوگ ہیں کیا وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کیس پہ جس کی وجہ سے جو سارا انام کے والد ہیں انہوں نے اپنے وکیل کو کل بقائدہ طور پہ عدالت میں بھیجا کیونکہ اس سے پہلے سارا انام کی طرف سے کوئی وکیل جو ہے وہ حائر نہیں کیا گیا تھا کل ان کے والد کی طرف سے جو وکیل ہے وہ بقائدہ دالت میں بھیجا گیا یہ بہت ہی ایک حیران کن بات ہے یہ معاملہ کس طرف جائے گا یا کس طرف جا رہا ہے تھوڑا سا آگے چل کے ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں تھوڑا سا ناظرین بتاتے چلیں کہ شاہ نواز امیر جو ہے بہت ہی کریمنل مائنڈ اور عذیت دینے والا بہت ہی شاتر قسم کا بندہ ہے شاہ نواز کی آپ نے باڈی لینگویج دیکھی ہوگی کہ جیسے جیسے اس کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد یا تین روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد جیسے اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت ہی ہٹا کٹا فریش چاکو چوبند نظر آتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں رتی برابر بھی اس شخص کے چہرے پہ شرمندگی نظر نہیں آتی بلکہ وہ بہت ہی اکڑ کے ساتھ بڑے گھومانڈ کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے عدالت کے اندر ساتھ ساتھ آپ کو فٹیجز بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اس نے پریس کیا ہوا سوٹ پہنا ہوا ہے کہیں سے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی قتل کا ملزم ہے جسے لائے جا رہا ہے شاید اس کی وجہ ملزم کا باثر ہونا ہے کہ بہت ہی فریش اور پولیس کے پروٹوکول میں لائے جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ آنے پائے صحافیوں کو دور کر دیا جاتا ہے کہ کوئی کوسچن نہ اس سے کرے دور سب کو رکھا جاتا ہے تو یہ سارا معاملہ ہے اور دوسری طرف سمینہ شاہ کی اگر بات کرے تو زبوری زمانت کی بڑی امپورٹنٹ سماعت تھی حیران کن سماعت میں یہ تمام واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ کے پہلے گوشو گزار کیا ہے سارا کے والد کے جو وکیل ہے راو عبد الرحیم انہوں نے اپنا وقالت نامہ کل بقاعدہ تورپی عدالت میں جمع کروایا ہے اور اس کیس سے ریلیٹر جتنی بھی ہیرنگز ہوں گی جیسے کہ شاہ نواز کی پیشی ہوتی ہے یا سمینہ شاہ کی یا کوئی بھی اس کیس سے ریلیٹر کوئی بھی ہیرنگ ہوگی اس میں یہ جو راو عبد الرحیم ایڈوکیٹ ہیں سارا کے والد کی طرف سے وہ پیش ہوں گے سارا کے جو والد ہیں انہم الرحیم وہاں پہ موقف ان کا جو ہے وہ ان کے وکیل نے پیش کیا عدالت کے اندر وکیل کا کہنا تھا کہ جو سارا کے والد انہم الرحیم ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے یا انتقام نہیں لینا چاہتے ہیں غلط طریقے سے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی کسی کو جانبوچ کے پسا کے اس معاملے میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے ہیں ان کی بیٹی جانے والی چلی گئی ہے لیکن کسی ایسے شخص کو انتقامی کاروائی کا وہ نشانہ نہیں بنائیں گے جو کہ اس کیس میں شامل نہیں ہے یہ عدالت کے اندر جو وقیل ہے راو عبد الرحیم سارا کے والد کا وقیل یہ اس کے ریمارکس تھے کل عدالت کے اندر جب سمینہ شاہ وہاں پیش ہوئی تو انہوں نے آکے جو موقف تھا سارا کے والد کا اس سے اگاہ کیا کہ وہ کوئی بھی انتقامی جو بدلہ ہے وہ نہیں لینا چاہتے ہیں وقیل نے کہا کہ سمات کو فی الحال منسوخ کر دیا جائے ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی غلط درخواست کسی کے خلاف غلط درخواست ہم نہ دیں گے کہنا تھا سارا کے والد کے وقیل کا سمینہ شاہ کو جو ہے وہ موقع دیا جائے ان کا بار بار یہ کہنا تھا وہاں پی عدالت کے اندر جو سارا کے والد کے وقیل تھے کہ سمینہ شاہ جو قاتل کی والدہ ہیں شانواز امیر کی ان کو موقع فراہم کیا جائے وہ اپنا دفاع کر سکیں وہ اپنے بارے میں بتا سکیں کہ وہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہے انہیں ٹائم دیا جائے یہ کہنا تھا سارا کے والد کے وکیل کا اس پر والدین جو سارا ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے انہوں نے ان کے والدین کا موقع وہاں پہ پیش کیا کہ جو سارا کے والد اور والدہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کی بچی چونکہ دنیا سے جا چکی ہے ٹرائل چلایا جائے کیس کو آگے بڑھایا جائے جو گنے گار ہے اس کو سزا ملے لیکن ہم کسی کو نہ حق اس میں انوالو نہیں کریں گے نہ حق نہیں پھسائیں گے یعنی کہ سمینہ شاہ سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے جو کہ جائے وکوا پہ مجود تھی فارم ہاؤس کے اندر مجود تھی جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے سمینہ شاہ کو میسیج بھی کیا گیا شاہ نواز کی طرف سے جو کہ ٹریس بھی ہو گیا سمینہ شاہ نے کچھ جھوٹ بھی بولے ہیں ناظرین اگر اس کو انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے حوالے کیا جاتا اس کی زمانہ جو ہے وہ خارج ہوتی اسے پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے انوائسٹیگیٹ ہوتا سارا کچھ تو اس کیس کے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمینہ شاہ نے بتانی تھی اس لیے کہ وہ ایک ایک بات کو جانتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے اور یہاں تک بھی باتیں باہر آ رہی ہیں کہ سمینہ شاہ شانواز امیر کے ساتھ مل کے یہ پورا کھیل کھیلتی رہی ہیں کیونکہ وہ لڑکی پیسہ کمانے والی تھی اس کے پاس پیسہ تھا کافی زیادہ تو جو ماں اور بیٹا ہیں دونوں جو ہیں اس کو لوٹ خسوٹ کا ذریعہ ان لوگوں نے بنائے رکھا لیکن کے بڑی ہی حیران کن بات ہے کہ جو سارا کے والد ہیں سمینہ شاہ کے حق میں انہوں نے وکیل کو بھیجا اور ان کی زمانت وہاں پہ ایکسٹرینٹ کروا دی دلائل نہیں ہوئے اگر دلائل ہوتے تو یقیناً زمانہ جو ہے وہ مسرد ہو جانی تھی تو ناظرین یہ سمجھ رہی آ رہی کہ یہ کیا معاملہ آگے چلنے جا رہا ہے کہ یہ جو ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے جو یہ زمانہ جو ہے وہ ایکسٹرینٹ کروائی گئی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس پورے کیس کو لے کر تو دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلے کہ جو سمینہ شاہ ہے چالیس سال کی عرصہ سے چک شہزاد کے اس فارمہ اس میں رہ رہی ہے جہاں پہ سارا کا قتل ہوتا ہے جہاں پہ شاہ نواز امیر جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ غلط سوسائٹی کا شکار ہے لڑکیاں وہاں پہ لانا لے جانا اس کا معمول تھا تو سمینہ شاہ جس کو کہ ایک مرڈر گھر میں ہوا اس کی چیخ نہیں آئی تو وہ لڑکیاں بھی لاتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سمینہ شاہ تو اس پہ بھی دھیان نہیں دیتی ہوں گی تو ایک یہاں پہ جھوٹ بولا گیا ہے عدالت کے اندر بقائدہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ عدالت نے یہ question کیا کہ سمینہ شاہ جو ہیں ہم نے کچھ سوالات رکھے تھے ان کے جوابات پورے نہیں آئے سمینہ شاہ نے یہ موقف اپنایا تھا جس دن اب بوری زمانت دائر کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ call ان کے بیٹے کی طرف سے کی گئی کہ انہوں نے اس طرح سارا کو مرڈر کر دیا ہے ان کو نہیں پتا تھا اور بعد میں ان کی جو بات ہے وہ ہوئی آیاز امیر سے اپنے بیٹے کے موبائل سے لیکن اب جب موبائل کا ڈیٹا کھل کے سامنے آیا ہے سمینہ شاہ کا تو پتا چلا ہے کہ جو call آیاز امیر کو کی گئی وہ بیٹے کے موبائل سے نہیں بلکہ سمینہ شاہ نے از خود اپنے موبائل سے call کی تھی آیاز امیر کو جس سے کہ وہ مکر رہی ہیں کہ انہوں نے call نہیں کی تو ناظرین لگ رہا ہے کہ کوئی pressure ڈالا جا رہا ہے یا کہ کوئی صلاح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے آکے یہ معاملہ کیا ہے آ جائے گا یہ پوری details کی سامنے آ جائے گی کہ یہ ملزمان کی favor جو ہے وہ مدعی party کرنا شروع ہو گیا تو case جائے گا گیدر سمینہ شاہ کی زمانت بڑے ارام سے خارج ہو سکتی تھی اور اس کو arrest کر کے شاملے تفتیش کیا جا سکتا تھا اور سارا کی family کی طرف سے اتنا نرم اور رویہ جو اپنائیا گیا ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے شاہ نواز کی جو والدہ ہے سمینہ شاہ ناظرین تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں اس تمام معاملے میں نکاہ کی copy جو تک send کرنے میں وہ نہیں چاہتی کی کہ نکاہ کی جو copy ہے وہ اس کے والد نے جب سمینہ شاہ کی والدہ سے بھی بات کی کہ نکاہ نامہ جو نکاہ ہوا ہے سارا کا اس کے copy ہمیں بھی send کر دی جائے لیکن تال مٹول کی جاتی رہی ہے تو جیسے کہ ناظرین نکاہ نامہ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے ریجسٹر نہیں کروایا گیا ابھی اس کے حقائق سامنے نہیں آئے وہ اس لیے کہ شاہ نواز امیر کے تو ارادے ہی کچھ اور تھے اور جس نے یہ نکاہ پڑھوایا ہے نکاہ خان اور گواہ وہ اس وقت جو ہے وہ زیر تفتیش ان کو رکھا گیا ہے پولیس کی حراست میں ہے اور معلوم کیا جا رہا ہے کہ نکاہ جو ہے وہ کہاں پر ریجسٹر ہوا ہے اگر نکاہ ریجسٹر ہوا ہوتا تو دافینیٹلی ابھی تک بہت سی چیزیں سامنے آ جانی تھی لیکن نکاہ جو ہے وہ ریجسٹر کروایا ہی نہیں گیا تو اس کے پیچھے ایک پوری سوچ تھی ایک پلاننگ تھی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب آہستہ آہستہ جو ہیں ملزمان کی طرف جا رہی ہیں کہ جو مین اس میں سارا سمینہ شاہ تھی سوری وہ جو ہے ان کو زمانت دلوا دی گئی ہے اور وہ بھی دلوای گئی ہے سارا کے والد کی طرف سے یہ بڑی حیران کن بات ہے تو ناظرین تھوڑا سا ہم بتاتے ہیں کہ جیسے کہ اٹھارہ جولائی کو ان کا نکاح ہوتا ہے تو چار دن بعد جو ہے وہ سارا اپنے والد کو بتا دیتی ہے یعنی تیز جون کو نکاح ہوتا ہے ان کا اٹھارہ جولائی کو نکاح ہوتا ہے اور سارا جو ہے وہ اپنے والد کو بتاتی ہے اور بعد میں ان کی ابودابی میں ملاقات بھی ہوتی اس کا والد فوراں امریکہ سے ابودابی آتا ہے اپنی بیٹی سے ملتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے وہ اپنے باپ کو اعتماد میں لیتی ہے یہ کہنا ہے سارا کے والد کا کہ مجھے اعتماد میں لیا اور پھر میرے سے ریسیپشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ہم نے کہا ہم بقاعدہ رخصتی کر دیں گے کہ اگر وہ اپنا فیصلہ کر چکی ہے تو ہم اس کی رخصتی اچھے طریقے سے کریں گے لیکن سارا شاہ نواز کو ٹریپ کیا جا رہا تھا کوئی جال بچھایا جا رہا تھا اس طریقے سے کہ اس نے از خود ہی جا کے نکاح کر لیا حالانکہ وہ اس کے والد کا کہنا ہے کہ وہ خود ہم سے ہر چیز جو ہے وہ شیر کہہ لیتی تھی تو ناظرین کے بڑی ہی حیران کن چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک طرف ملزم درندے کی اگر ہم بات کریں شاہ نواز کی بہت ہی اشاش بشاش عدالت میں آتا باڈی لینگویج جو ہے بہت ہی اکڑاؤں کی سمکھی ہے بہت اکڑ ابھی اس کی جو ہے وہ کسی طریقے سے نظر نہیں آرہا کہ کوئی ایسی پولیس عراست میں انویسٹیگیشن ہوئی جسمانی رمانڈ اتنی دفعہ لیا گیا ہے لیکن اس کی اکڑ تو یہی بتاتی ہے کہ اس کی طبیعت کہیں سے بھی صاف نہیں کی گئی ابھی تک پولیس کی طرف سے بھی بہت پوری اعتماد وہ نظر آتا ہے اور گھمانڈ جو اس کے اندر ہے وہ اسی طرح سینہ تال کہ وہ چلتا ہے اور اس کی بوڈی لینگوی یہی بتاتی ہے کہ شاید اندر کوئی معاملہ سیٹل ہو رہے ہیں جو کہ سمینہ شاک اگر ہم دیکھیں جو والدہ ہے تو وہ وہاں پہ موقع واردات پہ مجود تھی ان کو چیخے نہیں آئی ان کو کوئی آواز نہیں آئی مرڈر ہو گیا گھر کے اندر اور اب جو زمانت ہے وہ وہ ایکسٹینٹ کروائی گئی ہے سہارہ کے والد کی طرف سے یہ تھوڑی سی بڑی احران کن بات ہے شاید ہو سکتا ہے ناظرین کہ ہمارے ذرائع سے تھوڑا ہمیں پتا چلا ہے کہ چونکہ ان کی بھائی سہارہ کی اور ان کا والد یہاں پہ مجود ہے تو کچھ ان کو پریشوریز کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے رفا دفا کر دیا جائے کسی طریقے سے اس معاملے کو صلاح کی طرف لے کے جایا جائے تو دیکھتے ہیں فردر آگے اس معاملے کو کس طرف لے کے جایا جاتا ہے سمینہ شاہ وہ واحد عورت ہے جو اس تمام معاملے کی گواہ ہیں جنہیں سارا کچھ پتا ہے دریکٹ یا انڈریکٹ کہیں نہ کہیں سمینہ شاہ جو ہے وہ ضرور انوالو ہے اس پورے معاملے میں لیکن دلائل نہ دینا وکیل کا اور زمانت کی ڈیٹ آگے کروانا یہ ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے اور ملزم درندہ اگر شاہ نواز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بھی باڈی لینگویج کچھ یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ جس طریقے سے ڈیلی بیسس پہ کپڑے چینج کرتا ہے بڑا ویل ڈریس ہو کے آتا ہے اور بہت پورا اعتماد دکھائی دیتا ہے عدالت کے اندر جب اسے لائے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملات اندر چل رہے ہوں جس کی ایک کڑی یہ ہے کہ سمینہ شاہ کی جو زمانت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں بقائدہ وکیل کو کل پیش کیا گیا وقالت نامہ جمع کروایا گیا اور پھر کیا ہے منسوخ کروایا گیا کہ کسی طریقے سے ایکسٹینٹ کروای جائے سمینہ شاہ کی جو ہے اسے موقع دیا جائے اپنے آپ کو دفاع کرنے کا اپنا دفاع کرنے کا اسے موقع فرام کیا جائے تو حالانکہ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو ریڈ ہینڈیڈ ملزم کو پکڑا گیا ہے موقع واردات سے اس نے قتل کیا والدین بتا چکے ہیں کہ یہ مرڈر اس لڑکے نے کیا ہے حالان قتل اسے برامد ہوا ہے دیگر جو باقی موبائل ڈیٹا ہے فرانزک کروایا گیا بہت سے چیزیں اس سے بھی سامنے آئی ہیں لیکن پھر دیکھیں اگر کوئی سلا کر بھی لیتا ہے سپوس دو فاملیز پریشرائز ہو کے بھی سلا کر لیتی ہیں تو ریاست کو اس میں اپنا بہت امپورٹر رول جو ہے وہ پلے کرنے کی ضرورت ہے ریاست بھی مدعی بن سکتی ہے اس تمام معاملے کو لے کے تو اس فاما اس کے ناظرین تھوڑی سی ہم بات کرتے چلے کہ جس دن یہ تمام واقعہ ہوا ہے سمینہ شاہ خود بتا چکی کہ کسی ان کے ملازم کو ڈینگی ہوا تھا تو کوئی بڑی لیٹ آ رہا تھا تو کوئی چھٹی پہ گیا ہوا تھا تو اس دن ان کے جو چار کے چار ملازم ہیں وہ کیوں نہیں مجود تھے کیا یہ بھی کوئی پردہ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر ملازمین کا نام شو کیا گیا یا انہیں دنیستہ طور پر چھٹی دے دی گئی یہ ہو کہ نہ کوئی ملازم ہوگا نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوگی اور اگر ملازمین کوئی اپنی زبان کھولیں گے تو کوئی نہ کوئی بات باہر کسی طریقے سے نکل آئے گی تو بہتر یہ ہے کہ ملازمین کو سائٹ پہ ہی کر دیا جائے تو ابھی تک یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اس کیس کو لے کے اتنا ہائی پروفائل کیس ہے مرڈر ہوا ہے ریڈ ہینڈڈ جو ہے وہ ملزم آریسٹ ہوا ہے والدین جو ہیں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے نے قتل کی گیا لیکن جو گارڈ ہیں مالی ہے خاتون ملازمہ گھر کے اندر ہیں کیا ان کو کیوں نہیں ابھی تک زیر حراست لیا گیا کیوں نہیں ان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ اس دن وہ کہاں تھے اور کیا معاملات تھے اور کیا انہوں نے دیکھا یا کوئی آواز انہیں بلکل بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا پکڑا ہی نہیں گیا پکڑا ہی نہیں گیا تو جو سارا کی فاملی ہے جہاں تک ان کی بات ہے کہ وہ ویل سیٹلڈ ہیں کینیڈا اور امریکہ میں مقیم ہیں اور ہومینیٹی چلیں ہم سمجھتے ان کے اندر ہومینیٹی ہے وہ اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ اگر سپوز ایاز امیر ہیں یا سمینہ شاہ ہیں وہ اس کیس میں انوالو نہیں ہیں تو ان کو موقع دیا جائے اپنے آپ کو دفاع کرنے کا کہ وہ اپنے دفاع کر سکے اگر وہ کیس کے اندر انوالو نہیں ہیں لیکن ایٹ پلیس انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے جب تک انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوگی تو پھر کس طریقے سے سامنے آئے گا کہ اصل معاملہ اس دن ہوا کیا جائے وکوا پہ کیا معاملات تھے کیا سارا معاملہ وہاں پہ پیش آیا تو یہ ایک بہت ہی ناظرین حیران کنڈ وائلپمنٹ تھی جو آپ سے ہم نے شیئر کی ہے سارا انعام قتل کیس کے حوالے سے کہ سمینہ شاہ کی جو زمانت ہے وہ کل مسترد ہو کر اس کو گرفتار کیا جانا تھا اور انویسٹیگیٹ کیا جانا تھا تمام معاملے کو لیکن سارا کے والد نے اپنے وکیل کو بھیج کے زمانت کروا دی ہے مزید اپ ڈیٹس آتی رہیں گی فردر آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں